وہ جھوپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس آلشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے گم حلکے کر دیتا ہے کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر کل کائنات ہوتا ہے اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کی سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے محبت میں صرف بہادر مرد اور جنونی عورت کامیاب ہوتی ہے ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنے ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے معمولی باتوں پر جھگڑا نہ کریں بیوی کی ضرورت کا خیال رکھیں احساس اور صلح رحمی والا معاملہ کریں اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ ابزائی کریں بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہمسفر سمجھیں اگر کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کریں ہمارے معاشرے کی ایک تلق حقیقت یہ ہے کہ مرد جب کماتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو زیادہ سہولت دے لیکن جب عورت کماتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اسے مرد کی ضرورت نہیں رہی عورت امیر آدمی نہیں چاہتی خوبصورت ایک شاعر بھی نہیں وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے یہ گھر تمہارا گھر ہے عورت چالیس سال تک اپنا پیار چھپا سکتی ہے مگر ایک گھنٹے کے لیے اپنی نفرت نہیں چھپا سکتی دنیا کہتی ہے مرد بہت بڑا بے وفا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنا دی جو کی ایک مرد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے گانا سننے سے مرد کی گیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے جس مرد میں اللہ کا خوف ہوگا وہیں مرد عورت کے لیے بہترین ہمسفر ہوگا بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور خاویند گھر کا ستون اگر دونوں ہی مضبوط ہوں تو گھر کا آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوش نصیب میں سے ہیں نیک بیوی، وسی رہائش، اچھا پڑوسی اور امدہ سواری مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا کی مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو پرانی کپڑوں میں، گریب دوستوں میں اور بڑھے ماں باپ میں مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ بیوی کی عزت کرے تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی بیوی کی عزت تھایا اور فکر کرنے والے مرد کی تربیت ایک بہترین ماں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے جد لگانا، مقابلہ کرنا اور اس کو نیچا دکھانا گیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا جن کی ماں باپ جیسی خوبصورت ہستی زندہ ہے وہ آج ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے کمنٹ میں آمین لکھ دیں اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحے اپنی بیوی کو احساس دلائیں تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سمر جائے شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر سکتی ہے عورت انپڑ ہو یا ڈگری ہو وہ اپنا من پسند شخص کسی بھی صورت تقسیم نہیں کر سکتی مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سیوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد دھونڈتی ہے وقت پڑھنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وفاداری اور قدر کا آپس میں گہرا تعلق ہے جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا گرور ہوتا ہے اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو اگر مرد روزانہ تین سے پانچ مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے اپنا لحظہ بدل لیتا ہے عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مسروف رہنے کے بہانے کرتا ہے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکہ وہ پاک رشتہ ہے جس پر اللہ پاک بھی راضی اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں بد کردار عورت کو کوئی نہیں اپناتا لیکن محبت کے جال میں فنسا کر عورت کو بد کردار بنانے کے لیے ہر با کردار انسان تیار ہے اچھی لڑکی نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہے بلکہ اپنے ہجاب کی حفاظت کرتی ہے اور حیادار ہوتی ہے وہ بیوی بہت خوش نصیب ہے جس کی گیر موجودگی میں اس کا شوہر بیچیند ہے ذرا سوچو تم اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں بیٹھے ہو تبھی تمہاری امی کہتی ہیں چلو بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آتے ہیں جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لحظے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راز کرتی ہیں کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو عورت صرف اپنے من پسند مرد کا دماغ کھاتی ہے جب عورت کسی کے لیے روتی ہے تو وہ اس انسان کو سب سے زیادہ چاہتی ہے مگر جب مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو سمجھ جاؤ عورت اس کے لیے اس کی دنیا ہے سچے لوگوں کو گصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگ موہ پر مسکراہت اور دل میں منافقت رکھتے ہیں بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے تو وہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی کیونکہ اس وقت بیٹا اور بہو ساتھ بھلے ہی نہ دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی تحجد گزار لڑکی بھی اگر نامحرم کی محبت میں پڑ جائے تو برباد ہو جاتی ہے کیونکہ نامحرم کی محبت رفتہ رفتہ بیواغ کر دیتی ہے اور بیواغی اس کا ایمان لے اڑتی ہے عورت پر ہاتھ اٹھانا اور مارپیٹ کرنا کمزور آدمی کی نشانی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہے جس میں اخرازات کم ہوں پتہ ہی محبت کیا ہے سردیوں میں نرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے مرد بڑی نازک مخلوق ہوتی ہے اسے عورت کا ہائے کہنا ہی مار دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اللہ تعالی کبھی دو مخلص لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا کہتے ہیں اگر عورت سچی محبت کرنے لگے تو وہ ماں جیسی پروہ کرنے لگتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سراغ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا یہ تلق حقیقت ہے عورت صرف گریب اور بد صورت مرد کے چھیڑنے پر شور مچاتی ہے من چاہی عورت کو ایک منٹ دیکھنے سے مرد کا چوبیس گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹن رہتا ہے اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الجام جادو کا لگتا ہے باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند رات کو بیوی کو اٹھائے پھر دونوں تحجد پڑھیں ان دونوں کو باکشرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت میں لکھ دیا جاتا ہے ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی گریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی زیادہ عزت دیتا ہے شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پندرہ سال بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی آخری نکاح تینتالیس سال چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا یعنی نکاح کے لئے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں منافق کی بات خوبصورت اور عمل دردناک ہوتا ہے موسیقی